بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان دو کلموں کے بہت سارے فوائد ہیں اس کے پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں آپ سنیں گے نا آپ حیرام رہ جائیں گے اور آپ نے مختلف ویڈیو کے اندر ان دو کلمات کے فوائد آپ نے علماء کرام سے سنے ہوں گے تو آج میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے کچھ فوائد آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ فوائد نہیں سنے ہو اور اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے دیکھئے یہ اصل میں دو کلمیں ایک تو ہے سبحان اللہ و بحمدی اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں ایسے کلمیں ہیں سب سے پہلے تمہیں اس کی فضیلت یہ بیان کرو کہ یہ اللہ کے محبوب ترین کلمیں ہیں یہ دو کلمیں اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دو کلموں کو جو اللہ کو زیادہ پسند ہے اللہ کو محبوب ہے ان دو کلموں کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے زبانوں کے اوپر بہت آسان کیا ہے یعنی اس کا پڑھنا جو ہے اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے عربی ہو یا عاجمی ہو ہر کوئی ان دو کلموں کو پڑھ سکتا ہے تو یہ زبان پر بہت ہرکے ہیں اور یہ دو کلمیں ایسے ہیں جو کہ آپ یہاں پر پڑھیں گے آپ کو تو بہت ہرکے لگیں گے لیکن جب یہ قیامت کی دین ترازوں میں رکھے جائیں گے تو یہ بہت سقیل ہیں بہت باری ہے بہت وزنی ہے یہ دو کلمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان دو کلموں کو زبان پر ہرکے کیا ہے پڑھنے کیلئے لیکن میزان میں قیامت کی دین جب ترازوں میں رکھا جائے گا تو یہاں پر بہت باری ہوگا اور یہ دو کلمیں کون سے سبحان اللہ و بیحمدی سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور بخاری شریف کے آخری حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دو کلمیں ایسے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں خفیفتانی علی اللیسان زبان پر بہت ہلکے ہیں یعنی ہر کوئی اس کو آرام سے پڑھ سکتا ہے اور ثقیلتانی فی المیزان لیکن قیامت کی دین میزان میں یہ بہت باری ہیں بہت وزنی ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہے جس پلے پہ رکھا جائے گا وہ پلہ جو ہے نیچے ہو جائے گا اتنا وزنی ہے وہ دو کلمیں کیا ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم تو یہ دو کلمیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اس کا پڑھنا آسان لیکن قیامت کی دین آپ کے کام آئے گا آپ کے ترازوں کو جس میں نام آمار آپ کا رکھا جائے گا نیک آمار اس کے پلے کو جو ہے نیچے کر دے گا اتنا وزنی ہیں یہ دو کلمیں تو ان دو کلموں کے پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے ایک تو اللہ دبارہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کی دین جب ترازوں میں رکھا جائے گا تو یہ بہت وزنی ہوگا تو لہٰذا ان دو کلموں کے پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس کو زیادہ زیادہ پڑھ لیجئے زیادہ زیادہ اس کو پڑھا کریں اور ان دو کلموں میں سے جو پہلے کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اس کلمے کے مطالب ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ دن میں پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو دیکھئے اللہ تبارک و تعالی سو مرتبہ پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جو دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی صرف یہ ایک کلمہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے یعنی صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام معاف فرماتے ہیں تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے ہم سب گنہگار ہیں ہم سب جو ہے دن برات ہم سے خطائیں ہوتے رہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے تو اس لئے زیادہ سے زیادہ اس کلمہ کو آپ پڑھ لیجئے اپنا ورد بنائیے سو مرتبہ تو دن میں کم سے کم پڑھ لیا کریں اور اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے منقبول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم بیعت مرہ حبتت خطایاہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام خطاوں کو معاف فرمائی اگرچہ سمندر کے جاک کے برابر بھی کیوں نہ ہو یعنی سمندر کا جاک کتنا زیادہ ہوتا ہے تو اگر اس کے برابر بھی اگر کسی نے دنیا میں گناہ کیا ہو اس کے برابر تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے نا یہ کسرت کو بیان فرما رہے ہیں یعنی جتنے بھی گناہ انسان کریں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف فرمائیں گے تو اس کے پڑھنے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے اور یہی کعلمہ ذرا دوسری طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں منقول ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست له نخلت فی الجنہ حوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں ایک کجور کا درخت لگا دیں گے یعنی جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لیا نا اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں کجور کا درخت لگا دیں گے تو دیکھئے سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جو بھی آپ پڑھ لیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے دنیا میں آپ کی گناہ معاف فرمائیں گے اور آخرت میں آپ کے لیے کجور کا ایک درخت لگ جائے گا اور اسی طرح اگر آپ نے دوسرا کلمہ بھی اس کے ساتھ ملا لیا سلحان اللہ و جحمدی سلحان اللہ العظیم اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کی دن نیک اعمال کا جو پلہ ہے وہ باری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دو کلمات کے پڑھنے کا عادی بنائیں ان دو کلمات کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے السلام علیکم و رحمت اللہ